بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر لیا ہوں وہ ہے لینڈ ڈیونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 13 اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رویین اس کو اردو میں نگرانے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 164 ہے اور آج کے ٹاپک کے اندر ہم 164 سے 167 تک پڑھیں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو رویین کے بارے میں جو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں تو دوستو رویین کیا چیز ہوتی ہے جب ریونیو ایکوڑ جس کو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت اسٹیبلش کیا گیا اس کے اندر جو ان کے جوڈیشل افسران یعنی کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر کولیکٹر کمیشنر بورڈر فریونیو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس جوڈیشل پاوز ہیں یہ ان کو باختیار بناتی ہے یہ ان کو امپاور کرتی ہے کہ جب ان کے نوٹس کے اندر کوئی ایسا معاملہ آجائے کسی ماتحت عدالت کا یعنی اسسسٹنٹ کولیکٹر کا کولیکٹر کا کمیشنر کا کہ انہوں نے دوران سمات مقدمہ کوئی ایسا کام کیا ہے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہے کوئی ایسی فائنڈنگ دیئے جو ان کے اختیار کے اندر نہیں ہے جن کو قانون اجازت نہیں دیتا اور وہ کر گزرتے ہیں وہ آرڈر دے دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر دیا جن کا ان کو اختیار ہی حاصل نہ تھا یا ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی فیکشوال غلطی ہو گئی لیگل غلطی ہو گئی کہ جس سے مقدمے کی صحت کے اوپر اثر پڑا اور انصاف کی فرامی جو ہے ناممکن بن جائے اور جو جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے وہ مبنے بھر انصاف نہ ہو سکے تو اس طرح کی جو امور سرزاد ہو جاتی ہیں جوڈیشل افسران سے تو پھر یہ سیکشن ون سکسٹی فور جو رویئن ہے یہ اسٹیبلش کی گئی تاکہ ان کے ایسے آرڈر جو ان کی جو مس جورزیکشن یا نان جورزیکشن کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جاتی ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ون سکسٹی فور ہے اور یہ ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے رویئن کو اب رویئن میں سیمپلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی افسر کے خلاف ذابطے کی کوئی شکایت مصول ہوتی ہے یا وہ کسی ذابطے کے خلاف برزی کرتا ہے تو پھر ادھر رویئن لائی کرتی ہے اب سیکشن ون سکسٹی ون کے تحت انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بورڈ آف رویئنیو کو اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود یا اس کو کوئی بندہ متاثرہ فریق درخواست دیتا ہے جو کسی حکم کے جاری ہونے کے نوے دن کے اندر اندر اس کو دی جاتی ہے کسی مقدمہ کی مثل طلب کر سکتا ہے جو اس کے ماتعت کسی افسر کے پاس وہ مقدمہ اگر زیر تجویز ہے یا منفصل ہو چکا ہے اور اس نے اس کے اندر کو ایسا آرڈر سادر کر دیا کہ جو خلافی جوریزلیکشن تھا یا جوریزلیکشن سے باہر تھا یا جس سے انصاف کی فرامی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو کے پاس اختیار ہے وہ ایک تو از خود یا اس کو سوئے موٹو ایکشن کے تحت اس کو اس کو طلب کر سکتا ہے مثل کو یا پھر وہ کوئی بندہ جو اپنے آپ کو اگریوٹ سمجھتا ہے اس آرڈر سے تو پھر وہ نوے دن کے اندر اندر جب آرڈر پاس ہوئے نوے دن کے اندر اندر پھر وہ مطالقہ فرام یا بورڈ آف ریونیو کے پاس جا سکتا ہے دوسری چیز انہیں نے کہی ہے کہ کمیشنر یا کولیکٹر کوئی دفعہ آزا کی طرح تختیار ہے کہ وہ کسی بیوہ جب ان کے ماتعد کسی عدالت نے جوڈیشن افسر نے جب کوئی جوریزیکشن کا غلط استعمال کیا ہو یا جوریزیکشن سے باہر کوئی کام کیا ہو یا جوریزیکشن کا غلط استعمال کیا ہو تو وہ از خود یا کسی فریق کے درخواست کے اوپر اگر اس فریق نے وہ درخواست اس آرڈر کے جس سے وہ متاثر ہے سادر انہیں کی ڈیٹ سے لے کر نوے دن کے اندر اندر اگر اس نے دائر کر دی ہے تو پھر وہ کمیشنر یا کولیکٹر نوے دن کے اندر اندر اگر وہ درخواست دیتا ہے تو پھر وہ کمیشنر یا کولیکٹر کسی مقدمہ جس مقدمہ کے اندر انہوں نے وہ فائل دی وہ آرڈر دیا ہے اس کو طلب کر سکتا ہے اگر اس کے پاس زیر تجویز ہے یا پھر وہ اگر وہ منفصل ہو سکتی ہے ہر دونوں صورتوں کے اندر یہ بورڈ آف ریوینیو کمیشنر اور کلیکٹر یہ تینوں کے پاس اختیار ہے اگر ان کے معتیات ریسپیکٹیو معتیات نے اگر کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہے جو جوریزیکشن کے گینسٹ ہے یہ جوریزیکشن سے باہر ہے یا جس سے انصاف کی فرامی جو ہے نممکن ہو چکی ہے تو وہ از خود ہی وہ وہ مسل کو طلب کر سکتے ہیں از خود طلب کرتے ہیں تو ان کے پاس جوریزیکشن سے باہر بھی ریکر کر سکتے ہیں اگر کوئی متاثرہ فریق ان کو اپلیکیشن دیتا ہے اگر وہ نشاندہی کرتا ہے اگر وہ اس کی کمپلین کرتا ہے یا روین فائل کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس دن آرڈر پاس ہوا نوی دن کے اندر اندر وہ اس سے جو اوپر اگر اسسٹنٹ کولیکٹر کا ڈیسین ہے تو کولیکٹر کے پاس کولیکٹر کا ڈیسین ہے تو کمیشنر کے پاس کمیشنر کا ڈیسین ہے تو پھر بورڈ آف ریوینیو کے اندر وہ اپنی نرخواست دے گا تیسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح جب کوئی اپنا مثل بورڈ آف ریوینیو کولیکٹر یا کمیشنر کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں جب وہ طلب کرتے ہیں یا ان کے پاس آ جاتی ہے کوئی بندہ کسی درخواست کے ذریعے لے آتا ہے اور جب وہ اس کو ملازہ کرتی ہیں اس کو سٹڈی کرتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر جو حکم سادر کیا گیا ہے جو حکم انہوں نے وہ پاس کیا ہے اگر اس کے اندر کوئی ترمیم کرنی مقصود ہو یعنی اس کے اندر کو ایمنمنٹ کرنی مقصود ہو یا اس کو مزید اس کے اندر کوئی کاروائی کرنی مقصود ہو تو پھر وہ اسسسٹنٹ کولیکٹر کے آرڈر کی گیا ہے جب کولیکٹر کو ملے گی تو کولیکٹر جو ہے اس کے اندر وہ ایک رپورٹ بنائے گا اور مزید احکامات کے لیے وہ کمیشنر کو بیج دے گا چوتی چیز یہ ہے کہ جب بورڈ آف ریوینیو کے پاس یہ آتی ہے مثل اس طرح کی آتی ہے یا کمیشنر کے پاس آتی ہے اور وہ دونوں ان کے پاس پھر اختیار ہے بورڈ آف ریوینیو کو اور کمیشنر کو جب ان کے پاس وہ مثل وہ طلب کرتی ہیں یا مثل وہ کوئی رائے کے لیے آتی ہے یعنی کہ ماتحیت افسر جو ہے وہ اوپر بیجتا ہے یا کسی درخواست کے ذریعے ریوین کے ذریعے ان کے پاس آتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پھر ریزنیبل جو آرڈر ہے قانون کے مطابق طریقہ کار کے مطابق اس کے اندر وہ صادر کریں مگر انہوں نے ایکس کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے کہ جب بھی بورڈ آف ریوینیو یا کمیشنر یا کولیکٹر کے پاس دفعہ آزا کے تحت کروائی کے لیے کوئی مثل یہ طلب کرتی ہیں یا ان کے پاس بطور نگرانی آتی ہے اس کے اندر وہ جوریزیکشن کے غلط استعمال یا جوریزیکشن کے عدم استعمال یا آوٹ آف جوریزیکشن کوئی آرڈر ہے جس سے انصاف کی فرامی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے یا انصاف کا قتل ہونا وہ ظاہر ہوتا ہو تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس مقدمے کے اندر جتنے بھی ریلیونٹ وہ پارٹیز آپ کی سوٹ ہیں وہ ان سب کو بزریا نوٹس عدالت کے اندر طلب کریں گے کہ وہ اسالتن پیش ہوں وقالتن پیش ہوں یا تو ایٹارنی پیش ہوں اور وہ اپنے موقف کی وہ ریسپیکٹیو جو کولیکٹر ہے کمیشنر ہے یا پھر بورڈ آف ریوینیو ہے جیسی بھی صورت ہے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کریں اور اگر کوئی ایویڈنس وہ پیش کریں اور ان کو سننے کے بعد پھر یہ بورڈ آف ریوینیو کمیشنر یا کولیکٹر اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ جو ہے وہ صادر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان سکسٹی فائیب وان سکسٹی فائیب کہتی ہے کہ سٹے آف پروسیڈن اور سٹے آف ایگزیکیوشن اس کے اندر دو چیزوں کی بات کی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب کولیکٹر کے پاس کوئی اپیل کی جاتی ہے یا کوئی نگرانی فائل کی جاتی ہے یا کولیکٹر اپنا کمیشنر کے پاس کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے یا کوئی نگرانی فائل کی جاتی ہے یا روین فائل کی جاتی ہے یا بورڈ آف ریونیو کے پاس یا کوئی اپیل آتی ہے یا ان کے پاس کوئی نگرانی آتی ہے تو ان کے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان اس کی کاروائی کو وہ کانٹینو رکھیں اور ماتیت عدالت جس کے حکم کے خلاف اپیل ہوئی ہے یا جس کے حکم کے خلاف نگرانی ہو گئی ہے تو ماتیت عدالت جو ہے وہ اپنی کاروائی جاری رکھے گی اگر اس کے اندر جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ پروسیڈنگ جاری رکھی گی اگر دوران مقدمہ اگر کسی آرڈر کو چیلنگ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ماتیت عدالت چاہے کولیکٹر کی ہے کمیشنر کی ہے تو پھر وہ اس کو کانٹینوی رکھیں گے چاہے اسسٹنٹ کولیکٹر کی ہے اگر ان کے کسی فائنل آرڈر کے گینسٹ کوئی اپیل دائر ہو گئی اور اس کے اندر ان کے پاس پھر ایگزیکیوشن آگئی تو پھر وہ ایگزیکیوشن کو بھی جاری رکھیں گے اس کو رکھیں گے نہیں مطلب کہ ان کا کولیکٹر اپنا اسسٹنٹ کولیکٹر کا کولیکٹر کا کمیشنر کا کوئی آرڈر چیلنج ہو جاتا ہے دوران سماعت مقدمہ تو وہ مقدمہ کی کروائی کو رکھیں گے نہیں بلکہ وہ جاری رکھیں گے اور دوسری بات اگر ان کے فائنل آرڈر کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے روین ہو جاتی ہے فائل ہو جاتی ہے انسٹیوٹ ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر ایگزیکیوشن کی کاروائی بھی وہ جاری رکھیں گے اب ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک فریق یہ پیٹتا رہے کہ جناب اس کے خلاف اپیل ہو چکی ہے وہ اس کے اس بات کو سنی ان سنی کر دیں گے اور اپنی کاروائی کو وہ جاری رکھیں گے اب پروسیڈنگ کے اندر بھی کاروائی جاری رہے گی اور ایگزیکیوشن کے اندر بھی کروائی جو ہے وہ جاری رہے گی اب کوئی بندہ ہے وہ اپلیٹ اتھارٹی کے پاس آتا ہے چاہے وہ کولیکٹر کی اتھارٹی ہے یا کمیشنر کی اتھارٹی ہے یہ وہ بورڈ آف ریوینیو اگر اپنی اپلیٹ جوریزیکشن کے اندر بورڈ آف ریوینیو کمیشنر اور کولیکٹر اگر اپنی اپلیٹ جوریزیکشن کے اندر یا اپنی ریوینل جوریزیکشن کے اندر کولیکٹر اپنی ریوینل جرزیکشن کے اندر کمیشنر اپنی ریوینل جرزیکشن کے اندر اور بورڈ آف ریوینیو اپنی ریوینل جرزیکشن کے اندر اور یہ تینوں اپنی اپلٹ جرزیکشن کے اندر اگر ان کو کوئی بندہ آ کر یہ درخواست دیتا ہے کہ اس کروائی کو سٹیک ہی آجائے تو پھر وہ اس کروائی کو سٹیک کر سکتی ہیں اگر اس کے اندر اگر اپلیکانٹ یو ہے جس نے سٹے آف پروسیڈنگ یا سٹے آف ایگزیکیشن کے اگر درخواست اس نے دی ہے تو وہ اس کو سٹیڈی کریں گے سٹیڈی کرنے کے بعد دونوں فریقوں کو طلب کریں گے اور اگر کولیکٹر کمیشنر یا بورڈ آف ریونیو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سٹے آف پروسیڈنگ یا سٹے آف ایگزیکیشن کے اوپر آرڈر جاری نہ کیا تو اس بندے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر سٹے آف پروسیڈنگ یا ایگزیکیشن کا آرڈر گرانٹ کر دیں گے دوسری بات اگر وہ درخواست کسی اپلیکانٹ نے اپنی اپیل کے ساتھ یا اپنی ریون پٹیشن کے ساتھ اسی وقت اسی دن دے دی ہے یا اس پاسیبل اس نے رائٹ آفر دی انسٹیوشن آف سچ اپیل آنڈر ریون ہی ایز آلسو سامیٹڈ دی اپلیکیشن فار سٹینگ آف پروسیڈنگ آر ایگزیکیشن تو وہ کولیکٹر کمیشنر یا پھر بورڈ آف ریونیو وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ بندہ اپنی موقف کے اندر سچا ہے تو پھر وہ سٹے جو ہے وہ ایگزیکیشن کا یا پروسیڈنگ کا وہ گرانٹ کر دیں گے اگر اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ معقول ریزن دیتا ہے اور عدالت اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو بھی وہ سٹے آف پروسیڈنگ کا آرڈر جاری کر دیں گے اور اگر کوئی بندہ کوئی بین الفی دیتا ہے یا کوئی سکورٹی داخل کرتا ہے بین الفی اپنے رسکن کاسٹ کی اوپر دیتا ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا وہ میں خود برداشت کروں گا پھر میں عدالت سے کلیم نہیں کروں گا دوسرا بندہ اس کا ذمہ دار ہوگا اس طرح کوئی اپنے رسکن کاسٹ کا یا کوئی زمانہ داخل کرتا ہے تو پھر یہ تینوں جن کے پاس یہ اپلٹ اینڈ ریویرنل جوزیکشن ہے یعنی کولیکٹر کمیشنر اور بورڈ آف ریونیو یہ پھر اس کو سٹے آف پروسیڈنگ کہ اگر اس نے اپلیکیشن دی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایکسکیشن کو بھی سٹاپ کر سکتے ہیں اور پروسیڈنگ کو بھی ماتحت عدالت کی پروسیڈنگ یا ایکسکیشن کو بھی سٹاپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 166 اس کے اندر انہوں نے بات کی ایک کلیریکل مسٹیک کی اب کسی بھی حکم کے اندر کسی بھی آرڈر کے اندر کسی بھی ڈگری کے اندر کسی بھی جوجمنٹ کے اندر اگر عدالت کے جوڈیشل افسر جو ہے چاہے وہ اسسٹنٹ کولیکٹر ہے کولیکٹر ہے کمیشنر ہے بورڈ آف ریمنیو ہے وہ سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے یا وہ سلپ آف پین کی وجہ سے اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزاز ہو دی جاتی ہے کہ جس کا مقدمی کی سیپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی کلیریکل مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو درست کرنا چاہیں تو پھر ان تینوں کے پاس اختیار ہے کہ اپنے کلیریکل مسٹیک جو آرڈر کے اندر پرچہ ڈگری کے اندر ججمنٹ کے اندر فیصلے کے اندر وہ کر سکتے ہیں یہ سیکشن من سکسٹی سکس کے تیار اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن من سکسٹی سیون اس میں انہوں نے بات کی ہے کمپیٹویشن آف پیریٹ لیمیٹڈ انڈر دیس چیپٹا اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی شخص اپیل فائل کرے گا اپیل کس کے پاس فائل ہوتی ہے کلیٹر کے پاس ہوتی ہے کمیشنر کے پاس ہوتی ہے اور بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوتی ہے ان تینوں کے پاس اپیل فائل ہوتی ہے اور ان کے پاس ریون بھی ریون پٹیشن بھی ان کے پاس فائل کی جا سکتی ہے اب چپٹر اپنا جو چپٹر حازہ ہے یا جو یہ چپٹر اس کے اندر کوئی بندہ آفٹر دی ایکسپائریشن آف لیمیٹیشن مینشن ان دیس چپٹر اس کے بعد آ کر کوئی اپیل دائر کرتا ہے یا اپنی وہ ریون پٹیشن فائل کرتا ہے اور اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے سیکشن من سیسٹی سیون کے تحت کہ اس کی اگر وہ کانڈولیشن آف ڈیلے کی درخواست ساتھ سامیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر جو قانونی محاد نائنٹین انیس سو چھے نائنٹین زیرو سکس یا لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو سکس کے تحت جو قواعد و زوابت یا قانون ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کی کانڈولیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن کو پھر وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے اور آپ کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں اور جب تک میری نئی ویڈیو نہیں آجاتی میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکر اللہ